موسیقی جس کی نیکیوں کا پلڑا پھاری فروا فی عیشت الراضیہ اسے خوبصورت زندلی مبارک ہو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَابِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ وَجِسَكِ گُنَاهُونَ کا ویٹ زیادہ ہو گیا اس کا ٹھکانہ حابیہ ہے وہ بڑی خوفناک آگ ہے فَمَنْ فَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی نیکیاں بڑھ گئیں انہیں کامیابی مبارک ہو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفَسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَادِدُونَ جن کی نیکیاں کم پڑھ گئیں اور وہ فیل ہو گئے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے اس میں ہمیشہ کے لئے برباد ہو گئی وَمْ يَسْتَرَقُونَ فِيهَا یہ ہمیشہ کے لئے چیخ و پخار کی دنیا میں چلے گئے نہ ان کوئی کوئی سننے والا ہے نہ ان تک اب کوئی پہنچنے والا ہے جس کو اللہ تعالی نے سیدھے ہاتھ میں کتاب دے دی اور اس کا پرڑا بھاری ہو گیا فَأَمَّ مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا ایک ناری جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے نا پیپر وہ نارہ لگائے گا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نارہ لگائے گا اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا لفظ بنا دیا فَأَمَّ مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا مُقْرَهُ كِتَابِيَا بھاری نارہ بے ہنگم آواز نارہ ہوتا ہے خوشی کی آواز کی کوئی لینگوج نہیں ہوتی وہ زیادی دنیا میں یہ کی ہے بھارو وہ کہیں گے کیوں وہ پیپر دیکھو جب کرا وہ کتاب دیا پیپر دیکھو فاس ہو گئے ہوں کہیں گے کیسے کیسے مجھے پیپر دے رہا ہوں میرا پیپر ہو رہا ہے میں تیاری کرتا ہوں اللہ نے میری تیاری وہ قبول کیا آج میرے وزن بھی بڑھ گئے میرے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو وہ اس خوشی میں ناش رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَوَفِي بِي شَتَتْ بَعْدِيَا میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک ہو یہاں ہم اتنے کا انسان حسن ترستا ہے خوبصورت ہی چاہتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے مل بھی جائے تو پیچھے موت کھڑی ہوئی ہے کیا کریں گے دنیا کا حسن دھل جاتا ہے دنیا کی سب سے حسین عورت ہو چند سال کے بعد جھویوں پڑ جاتا ہے خوشن چلا جاتا ہے بڑا خوبصورت جوان ہے یوسف علیہ السلام ملو بڑا ہوا آ کے سب کچھ لے جاتا ہے یہ خوشیوں پر دیزائن نہیں کیا گیا جہان یہ ٹیسٹ پیپر ہے یہ پیپر ہو رہا ہے یہ امتحان پر دیزائن کیا گیا ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا جہان نہیں ہے یہ کون کا جہان ہے آپ دیکھتے ہیں ایک آپ کے پانچ دن ہوتے ہیں کام کے اس میں آپ کا سارے کا سارا فوکس کام ہوتا ہے تو آپ کو اور کوئی نہیں سوچ رہا تھا کام 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 جو ہی ہفتے کی رات آتی ہے تو وہ سارے نیوران آف ہو جاتے ہیں اور بھئی سید و تفریح اور مزے کرنا ہے اس کے نیوران سارے آن ہو جاتے ہیں اب یہ کرنا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے وہاں جانا ہے یہ کھانا وہ کھانا ہے وہ سارے آن ہو جاتے ہیں اس وقت پھر کام کے نیوران آف اور مزے کے نیوران اعتصاد آن ہو جاتے ہیں ایک نس میں تغیروں کام پہ ہیں کبھی بیمار پڑا ہوئے کبھی ایکسیلنٹ ہے کبھی کچھ کبھی کھو ٹھیک ہے لیکن کچھ توپی بیمار ہوگئی چچی بیمار ہوگئی اببا بیمار ہوگئی امم بیمار ہوگئی تو عجل و غریب حاجسات میں انسان گھرا بھولا ہے مختلف قسم کی مشکلات میں گھرا بھولا ہے تو مسلمان کے لیے موت تک ویک دیسے ہیں ویکنڈ کوئی نہیں ہے ہمارا ویکنڈ موت ہے ہمارا ویکنڈ موت چھٹی چھٹی پھر سارا ذہن کھل جائے میں جب سکول پڑھتا تھا تو پڑھنے کے شوق نہیں تھا ماں باپ کے دھرکے سے پڑھوا تھا تو ہمارا ہمارا جو آخری پیریڈ ہوتا تھا تو اس کی ٹن ہمارے سکول کا پین تھا مصری خان اس کا نام تھا مصری خان پتھان تھا لنبے سے پتھلا تھا تو میرے کان خودر لگے ہوتے تھے کہ مصری خان کتھے مر گیا گھنٹی نہیں ملیا اور ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں چھے وہ انگلی شرک لیکچر ہے کیمسٹری ہے فزیکس ہے پیالوجی ہے پورٹنگ ہے مجھے کچھ پتا نہیں میرے کان خودر اتحے تفاہ ہو گیا آئی نہیں جا مصری خان مجھے بھی تو اس کا نام ہی آتا شکل یہ جب وہ کرتا ٹن آخری پیریڈ تو میں سب سے پیشے بیٹھتا تھا کہ دیکھانا جاؤں پیشے پیشے سے نعرہ لگاتا چھٹی اور دم جمپ رکھتا چھٹی تو اللہ کی قسم وہ تو چھٹی نہیں تھی اسی اور مشکل میں پاس گیا ہماری چھٹی موت سے چھٹی چھٹی اب اب تمہاری انٹرکینمنٹ کا جہان کھل گیا تمہارے مزے کا جہان کھل گیا تمہارے موت مستی کا جہان کھل گیا ایک دفعہ مر گیا چھٹی اماریوں سے آزاد دکھوں سے آزاد قوموں سے آزاد موت سے آزاد بھوک سے آزاد بڑھاپے سے آزاد ہر ہر مشکل سے آزاد ہو تک فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّالِيَةِ میرے بندے کو وہ خوبصورت زندگی مبارک ہو جس کے وہ خواب دیکھتا تھا یہاں تو ہوگی جائے تو موت کھڑی ہے کہاں کہہ کرو ادھر بھاگیں سونے چاندی کے محل ہیں موت کھڑی فِي جَنَّةِ الرَّالِيَةِ زندگی بھی خوبصورت مبارک ہو اور جگہ بھی خوبصورت مبارک ہو جب آدمی جو پیسہ آتا ہے پہلا کام کرتا ہے اچھا گھر لو کسی اچھی جگہ پھر لوکیشن اچھی ہو لوکیشن اچھی ہو وہ ایک دم وہ کانسر کے گھر سے بھاگتا ہے باہر کو خوبصورت جگہ پہ اپنا گھر بناتا ہے تو دوسرا پیغام ہے فِي جَنَّةِ الرَّالِيَةِ عالی شان خوبصورت جنت یہ تو وٹی سے بنائے ایک انٹ سونے کی ہے ایک انٹ چاندی کی ہے ایک انٹ موتی ہے ایک انٹ یاہوت ہے اس میں مشک کا کارہ ہے مسجد سے کہتے ہیں اور زافران کی خاصہ ہے اور خود اللہ کا عرش اس کا لینٹر بنایا گیا اللہ نے جتنی مخلوق پہ لکھی ہے اس میں عرش سب سے خوبصورت پرنٹ ہے عرش کا پرنٹ سب سے عسین ہے سب سے خوبصورت تو میرے یہ جیسے یہ چھت ہے ایسے اللہ کا عرش ان گھروں کی چھت بنا دیا ہے وَتَجْرِ مِنْ تَحْتِمُ الْأَنْحَارِ ایک خوبصورت بارہ دری گمبت ہے اور اس گمبت کے سینڈل میں ایک خوبصورت سونے کا تخت بچھا ہوا ہے مِنْ تَحْبِ الْمَفُطَّ سونے اور چاندی سے بنا ہوا اور اس کے نیچے سے چار دریاء گزرتے ہیں اتنا بڑا وہ تخت ہے اس کے نیچے سے چار دریاء گزرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے جنت کے خوبصورت جوڑے ایک جوڑا پہنا تو بوجھ ہوتا ہے آج کال سردی اب آپ کوڑ پہنتے ہیں تو اور مصیبت ہوتی ہے پھر چلنا مشکل ہوتا ہے پھر بوٹ بہنتے ہیں جنت کا ہر مرد عورت سو جوڑے پہنے گا سو ایک سو اٹھائی تو کیسے سو اٹھائی اور پھر سو پہننے پڑیں پاپ آکے موٹے گے اور اتارنے پڑیں لالا کے موٹے گے تو میں قربان جاؤں نہ تمہیں پہننا پڑے گا نہ اتارنا پڑے گا پہنائے گا کہ اللہ اتارے گا کیونکہ پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں پتھے لے جاؤ گی پوری جنت میں بیٹ کوئی ایک بیگ پوری جنت میں ایک بیگ ایک ہینڈ بیگ ایک چھوٹا بیگ ایک تھیلہ پوری جنت میں پوری جنت میں کوئی لہٰذا کیا ہے وہ سو جوڑے کا وزن جو نہیں کہ وہ نور سے بنے ہوں گے نور سے ان کا دھاگہ جو اللہ بنائے گا میٹیریل نور سے ہنکلے گا نور کا لائٹ جانبی کوئی وزن ہے نور کا وزن نہیں ہوتا سو جوڑے ہوں گا ہزار جوڑے ہوں وزن نہیں ہوگا اور وہ سو جوڑے آگے پیشے نظر آئیں گے نظر آئیں گے نظر آئیں گے آخر تک نظر آئے گا آخری جوڑہ جسم کو شپائے گا باقی سو جوڑے آگے پیشے نظر آئیں گے اور ہر جوڑے کے مطابق چہرے پر حسن جمال کے جلوے نظر آئیں گے یہ مرد بھی پہنے گا اور عورت بھی پہنے گا ایک جنت میں درخت ہے جس کا نامہ توبہ توبہ کتا بڑا ہے اس کا تنہ میرے نبی نے کہا اونٹ پہ گٹھو اس کے گرد سفر شروع کرو ایسا اس کے گرد سفر شروع کرو تو یہ اونٹ دوڑتے 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 گر کے مر جائے گا اس کے گرد سفر شروع کرنے ہی ندا سکو اس پر پھول لگتے ہیں وہ پھول تمہارے تقسائل میں بھی ہے پرنٹنگ پریس بھی ہے تمہارا درزی بھی ہے تمہارا دیزائنر بھی ہے تمہارا سب کچھ ہے صرف تمہیں کہنا ہے کہنے کی بھی ضرور دیں تم نے خیال کرنا ہے کپڑے بدلنا ہے جیسے یہ نہیں ہے موبائل میں سے وہ فوٹو لیتے ہیں تو روشنی آئے گی تک رب اپنے آپ کو دیکھو گے تو اگلے سو جوڑے غائب اور نئے سو جوڑے آپ کرنی چکے ہیں فی جنتن عالیہ اوری شان ڈھگانہ دے دیا ہے اہم محل بناتے ہیں گھر بناتے ہیں تو دیکھنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کے جس کو اللہ خود بنائے گا پھر اس میں جنت الفردوس کو اللہ نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے واقعی جنت کن ہو جا بن گئی اور جب جنت الفردوس بنانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر عجب سنو جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ پانچ دفعہ پھر اس کا میک اپ کرتا ہے روزانہ پانچ دفعہ جس چیز کا روزانہ پانچ دفعہ میک اپ ہوئی میک اپ کرنے والا اللہ وہ کیا چیز ہوگی بہت بڑا ہول ہے اس کا میک اپ سنو کرو تو سال دو سال تین سال دس سال کے بعد کہو گے کہ اب کیا کریں تو کچھ جگہ ہی ہوئی ہو کم بھائی فینش ہو رہی سکتے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایک لڑکی کو دنال بناو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بس جی اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے پورا پورڈا گھنٹا بنا ہوں دے نہیں سکنا بلکہ بھوٹروں میں جائے سالی لپسے کو اس کے موں پہ ڈال دو وہ اتنا چھوٹا سا موں ہے تو کتنے گھنٹے کی ہوئی دو چار پانی گھنٹے کو با 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 منبس کرو ان کی کرنا ہے اب تصور کرو جس دن اللہ نے جلدہ فردوس کی لڑکی کو پیدا کیا اس دن سے آج تک روزانہ اس کا پانچ دفعہ میک اپ ہوتا ہے اس کا بسن بڑھ جاتا ہے کیا چیز ہے سبحانہ اللہ کمار ہے جب سوچ تو حرام جاتا ہے اور سائزدان کہتے ہیں اس دنیا کو بنے ہوئے کچھ پچیس بلین سائل ہو چکے ہیں ہم اسی بات پولے لیتے ہیں تو ایک لڑکی جنت فردوس کا ایک گھر ایک درافت ایک پتہ ایک ٹہنی ایک پرندہ ایک جاندہ ایک بیڑ ایک چیر ایک گلاس ایک دریہ ایک نہر ہر ہر شے پچیس بلین سال سے روزانہ پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورہ زیادہ زیادہ اور ابھی آنے والا زمانہ پڑا ہوا ہے تو کیا چیز اللہ نے بنائی اللہ نے جنت الفردوس اسی کو نہیں دکھائی ختمہ علیہ اس پر مہر ہے وہ دکھائے گا جب اندر لے جائے عام جنت اللہ نے جبریل کو دکھائی ہے جاؤ وزر کرو تو جبریل کوئی دفعہ کہا جاؤ در میری جنت دیکھو وہ گئے تو نور کی چمک اٹھیں جبریل سمجھے اللہ کا دیدار ہو گیا تو سجدے میں چلے گئے جبریل جو صدرت المنتحہ پہ رہتا ہے تو اواز یا امین الوح ارفان ایو وحی کے اٹھانے والے سر اٹھا انہیں سر اٹھایا تو دیکھا ایک لڑکی مسکر آ رہی تھی اور اس کے چہرے اور دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو رہی تھی اور جبریل یوں سمجھے کہ اللہ کا دیدار ہو گیا وہ کہنے لگے سبحان اللہ خلاقات خوربان جاؤں تیرے بنانے والے کیا کمال ہے وہ اس نے کہا اتدری لیمن تجھے پتا ہے میں کس کی کہا لیمن آفر مرضات اللہ 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 جس نے بلیک بارد میں انگرن میں امریکہ میں باکستان میں ساتھ بابعظم میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کیا اپنے من کو راضی نہ کیا میں اس کی بے گھر گئی جس نے اپنی خواہشیں چھوڑ کر اللہ کے امریکہ پورا کیا جس نے اللہ کو راضی کیا انہیں من پر چھوڑی شرائی میرا اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا وحورن عین تانفر لول بالمقنون موٹی کی طرح قَأَنَّهُنَّ غیل المقنون انڈے کے سفید چھرکے کی طرح قَأَنَّهُنَّ لِيَاقُوتُ بَالْمَرْجَان یاقُوتُ مَرْجَان کی طرح سبحان اللہ اور اس کا قَد کتنا ہے ایک سو تیس فٹ تم چلے گئے جنت میں اسی قَد ملتا ہوں تو وہ جن پاکے ہوئے جائے ہزمان شریم وہ جنہ چلا گیا ایک سو تیس فٹ ایک رب نے ہوسے کہ میں نے بتایا کہ آدم الاسلام کا قَد ایک سو تیس فٹ اممہ کا بھاوہ کا قَد ایک سو تیس فٹ یہ جنت کا قَد ہے اسی پر اللہ واپس لوٹا دے تو ایک دلائے ایک رب نے کہا کہا سروں نے دینے بڑے کازی کہ تو پھر رمائے نے کہا ضرور دیئے کہ تو اسی قدمے چلے گا اور تمہیں جیب میں ڈال کے بیٹھ دے پھر تو ڈھونڈتی پھر سو جوڑے جو ہیں پتہ نہیں کس جیب میں تمہیں پھینکے دے تو بیٹا انہوں شویے پہ میرا حضمان گیا کی تھی اور پھر تمہیں دوریاں دے رہی اور تمہیں ڈال کے تو حضمان ہے کہ کیا ہے لہذا اللہ تمہیں بھی لوٹا کہ ایک سو تیس فٹ کرے شہرہ اللہ پتہ کیا کرے گا اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا اور اللہ کی کسی صفت کی انتہا نہیں ہے ہر صفت کی بھوٹ حضر نہیں لہذا جب اللہ کیسے میک اپ کرے گا جنت کی عورت کا جنت کے مردوں کا جنت ایمان والی کا اپنے نور کو ڈالے گا بس ایک دفعہ جب اللہ کلحورت کی تجلی پڑے گی بس اب یہ حسن ہمیشہ کے لئے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا فی جنت عالیہ علی شان جنت کرنا کیا قطوفہ دانیہ یہ ایسے پھل لٹکے ہوں ہیں ایسے سروں کے اوپر لٹکے ہوں کیا کرو کھاؤ وشربو پیو حنیہ مزز مزز کا کیا مطلب ہے کھانے کے بعد بڑھتا جائی نہیں پہانا نہیں پینے کے بعد بشاب نہیں ہے بیماری نہیں ہے بیماری نہیں ہے بیماری اصلاف تم فی الائیام الخالیہ جو تم نے بلیک بر میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے چند دن چند صبحیں مزز رہی تھی آج اس کا سیلہ ہے جاؤ ہمیشہ پھر تو ایک خوبصورت منظر ہے خامن بیوی بیٹھے ہیں نوکر سلام کر رہے ہیں سلامان سلاما پھر نوکر پیش ہٹتے ہیں تو فرشتے آجاتے ہیں سلامان علیکم بیمار سبرتم فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں تو یہ آپس میں بڑے مزا لیتے ہیں دیکھو یا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں آج تو ہم بڑے بی ای پی ہو گئے ہمیں فرشتوں کا سلام آ رہا ہے پھر وہ ہٹتے ہیں تو ایک زمان لکھا شکریہ اللہ خود سامنے آ کر کہتا ہے سلامان قولم نطلب ترخی اب تمارا ربی تمہ سلام پیش کرتا ہے اللہ خود سامنے آ رہا ہے اللہ خود سامنے آ رہا ہے پھر بندو تمارا رب تمہ سلام پیش کرتا ہے پھر لپوشے گا هل رضیتون خوشون نازی بتکریف تنی ای اللہ ما جانی اب خوش نامی تار کبون هل رضیتون نازی تو اللہ تعالیٰ پوشیں گے کیسی ہے جنت کہتا ہے اللہ مضا ہے موجہ لگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم میں افضل من ذالکم اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دیلیں کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے کہ احلو علیکم ربوانی فلا اسطح علیکم ابدا جو میں تم پہ راضی ہو گے اب کبی نراز نائیں اب کبی نراز نائیں تو جب اللہ صحیح میں ہوگا تو کس خور یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا حسین اتنا خوبصورت یا اللہ ہم تو ٹکریں مارتے رہے دنیا میں نمازوں کی شکل میں ایزے غفلت کے سجدے غفلت کی نمازیں یا اللہ آج تجھے دیکھ کے جیش آ رہا ہے کہ جیسے بن دیکھیں تمہیں سجدے کیے تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم نے تجھے جانا اور پہشانا ہے ایک سجدہ کرنا ہے کہ تجھے دیکھ کے اللہ اکبر کہتے زمین پر کرنا چاہتے ہیں سبحانہ اللہ وہ کیا کہے گا وہ کہے گا دیکھو میرے بندوں تم دنیا میں تھے میرے بندے میں تمہارا رہا تو تمہارے زمین میری عبادت تھی اب جب تم جنت میں آئے ہو تو تم میرے مہمان ہو میں میزبان اور میزبان کی غیرت گورا نہیں کر دی کہ مہمان سے کام ہم بلیک بن آرہے تھے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ روٹی بھی تو کھان کیونکہ ہم مہمان تھے مہمان تھے حیثیت بدل گئی تو میرا رب کہے گا میرے بندوں بلیک بن میں تو تم غلام میں آخا میں رب مانوں اب میری مہمان خانے میں تم میرے مہمان ہو میں تمہارا مزبان ہوں چلے جاؤ ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے بس جاؤ موچ ہاں مجھے پتہ ہے میں تمہیں دنیا میں دیکھتا تھا نمازیں پڑھتے سجدے کرتے روتے دھوتے تڑھتے سکتے میں تمہیں دیکھا کرتا تھا بس وہی کافی ہے اب کوئی سجدہ نہیں جاؤ نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زخاہ اب تمہارا کام ہے مزے کرنا میرا کام ہے تمہیں مزے کرانا چل مانگو کیا مانگتے چلو کچھ تو مانگو اس لئے کہ میں چاہتا ہوں آج میں تمہیں اپنی شان کا عطاق ہوں عمروں کا نہیں عمل پر تو تم جنت میں آگیا اب میں چاہتا ہوں میں بڑا بادشاہ ہوں تو میری شان کے مطابق مجھ سے مانگ حسری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کوئی حسرت ہے باقی حضرت علی سے پوچھا گیا کوئی حسرت ہے کہنا یہاں جتنا علم تھا ہوتا نہ کسی نے لیا نہیں اور جتنی صحابت تھی ہوتا نہ کسی نے مانگا نہیں تو اللہ کہے گا دیکھو میری حسیت ہے اس پر سوال کرو اب یہ سورے سوال کریں یہاں تک کہ ان کی خواہشات خط اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو کہیں گے اللہ ہونے تو بس اب تو سمجھ میں نہیں آتا نہیں اور مانگو پھر یہ اور مانگیں یہ یہاں تک کہ بس ہو جائے پھر اللہ کہیں گے نہیں ابھی تھوڑا اور مانگو پھر یہ تیسری دفعہ مانگیں گے تو بس ہو جائے گی اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچی ختم ہو گی کچھ نہیں سمجھ میرا کیا مانگے تو میرا اللہ کہے گا قَدْ رَضِی تُم جو تُو نے ماری خط کو لکھو میرے بند ہو میں نے تم سے کہا تا میری شان کا مانگنا میرے نبی نے فرمایا اس محفل میں سب سے چھوٹا سوال ایک پین پینی ہو گیا ایک پینی جیسا سوال جو آدمی کرے گا وہ کہے گا یا اللہ تُو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن فنا کی تھی اس کے برابر مجھے عطا کر یہ سب سے چھوٹا سوال ہے باقی سب اس سے زیادہ ہوں گے سوچو وہ کیا ہے دینے والا اور کیا ہے مانگنے والا اور کیا وہ موت میرے مستی کو بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے صورتی نظر تک نہ سکے چہرے پر دعوت علیہ السلام کی شیوی میٹھی زبان عیوب علیہ السلام کا دل عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتیس سال اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو جسم پہ کوئی بال نہیں شیوشے کی طرح مرد چہرے سے داڑی آئے سر کے بال بھوموں کے بال پرکوں کے بال ہلکی موچھیں بس باقی جسم شیوشے کی طرح مکحل سرما لگاؤ خوبصورت بال کالے گھنگریالے نیل گھنگریالے دیغن حمرن خود سورہ سرپ سفید ہمیشہ بھومر لگا کرنے جاؤ خالدین فیہا عبدہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ تو مجھ سے راضی میں تم سے راضی میرے بھائیو یہاں تک پہنچنے کا انسان راستہ نہیں جانتا کسی جانتا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس سارے عالم سارے انسان سارے زمانوں کے لئے حادی اور رہبہ بندا یہ مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے آپ ربیو لوگل میں تشور ربی کہتے ہیں موسم بہار کی بارش کو ربیو کہتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی کو رمضان میں نہیں پیدا کیا ذلحل میں نہیں پیدا کیا کہ رمضان کے برکت والے مہینے میں یوں کہا جائے گا حج کے برکت والے مہینے میں یوں کہا جائے گا نہیں اللہ نے آپ کی آمد کو خود برکت بنایا تھا آپ کی آمد خود برکت تھی آپ کی آمد جیسے موسم بہار کی بارش سے زمین سرست ہوتی ہے میرے نبی کی آمد سے تمہارے دلوں کی زمین خوبصورت ہو جائے تھی یہ مہینے کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے اور سبھو سادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی آ رہے ہیں اسی وقت میں تمہارے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کی باری اسی سورج کی پہلی شوا سارے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے ایسی میرا خبیب آ رہا ہے جو کفر کے اندھیروں کو آتے ہی ختم کر دے گا اور اس کا نور ساری دنیا میں پھیلے گا آپ کی آمد کا مہینہ ہے یہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے اور آپ کی آمد کا احتمام شروع زمانوں سے شروع کر دیا گیا کہ ابو حریرہ نے پوشا یا رسول اللہ اب نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے چالیس سال کی عمر کلکولیٹر جواب ہے چالیس سال چھ مہین دس امپیر کی راب اور اکیس رمضان یہ اس کا پورا کتابی جواب ہے لیکن میرے نبی نے جواب دیا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی چھ کہ میں نبی بن گیا ایک ہی تو حبیب بنایا ایک ہی تو محمود بنایا سب سے آلی شرم کر کے بنایا سب سے نہیں تھا اور جب آدم علی اسلام اور خووہ کو کٹھا کیا اور ان کا نکاح ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مہار ادا کرو سونے چاندی سے بھرہ ہوا جنت کا جہان ہے تو آدم علی اسلام نے پوچھا کیا مہار ادا کرو تو اللہ تعالی کہہ سکتے دس من سون اٹھا کے دو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اتنا پہلے سے آپ کی آمد کا احتمام کرویا جا رہا ہے بنی سلائی کے نبی کی زبان سے یا شعی اٹھو ایک وحی آرہی شعی اسلام کی زبان چل پڑی اور پوری کائناوت میں آواز زمین آسمان تھن جاؤ رک جاؤ سن اِنَّ اللہ يُرِيدًا يَبْعَثَ أُمِّيًا مِنَ الْأُمِّيِّينَ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیج رہا ہے بھیجنے والا ہے ایک نبی آرہا ہے ابھی آپ کی عامر میں ہزاروں سال ہے اور اعلان کہہ جائے ایک نبی آرہا ایک نبی آرہا یہ پہلے سیدان کروائے جا رہے اور ساری دنی میں اس کی نقار پر چھوٹ پڑ رہی کہ ایک نبی آرہا ہے وہ زندگی بار کبھی کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں دے ایک بات لے لو آج میں اپنا نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت لے لو میرے نبی کہ کتنی صفات ہے کتنی آپ کی زندگی کی سنتیں ہیں لیکن ہزار سال پہلے کس بات کو ہائلائٹ کروائے لَا يَقُول خِنَا ایک نبی بھیجوں گا ایک آئے رہا وہ ایسا خوبصورت بول بولنے مالا ہوگا کہ اس کے بول سے کبھی کسی دل کو دل کو دل کو ٹھیس نہیں پہنچے ان کو ایسا بول عطا کروں گا کہ کسی کی بے اکرامی والا بول زندگی بار نہیں بولے یہ ایک خوبی لے بھائیو ہمارے جورے ختم ہو جائیں میرا تو ممبری آگ بن گیا ممبر پہ بیٹھنے والے ایسے توک کے گھرے چھوڑتے ہیں کہ عمت ٹوٹ کے رہ گئی اور پرباد ہو کے رہ گئی اور ہزاروں سال پہلے اعلان کیا گیا تھا ایک ہستی آنے والی ہے ان کی زبان سے پھول چھڑیں دشمن کے لئے کلمہ خیر بھی ہوت پانی مار پھر اللہ نے آپ کو سب سے عالی شان قبیلے میں پیدا کی اللہ نے ساری دنیا کو دیکھا تو عربوں کو پسند کیا ان کو الگ کر دی پھر عربوں کو دیکھا تو اس میں سے مزہ کو پسند کر کے الگ کیا پھر مدر کو دیکھا اس میں صرف قریش کو پسند کر کے الگ کیا پھر قریش کو دیکھا تو اس میں حاشم کو پسند کر کے الگ کیا پھر سارے حاشم کی نصر کو دیکھ کہا اللہ نے مجھے چن کے بنایا میں اس کائنات کا سب سے آلہ ترین انسا انا خیرکم اون ونقصا اس کے ماتھے پہ نور نبوت چمک جاتا آپ کے پردادہ حضرت حاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے سامنے اس یہودی عورت ملی اس نے ماتھے پہ نظر ڈالی کہنے حاشم ایک راب گزر دے میرے ساتھ وہ کہنے مہتماع عزت دار سردار تو مجھے گناہ کی دابت اس کو ڈانٹ دیا ونی مدینہ میں ٹھہرے ٹھہرے سلمہ سے شادی ہو گئے بنو نجار کی شادی کے دو دن بعد بازار سے گزرے تو آگے سے وہ عورت آ رہی تھی یہودی تو اس کو روک لیا کہنے لے تو انہیں مجھے گناہ کی دعوت دی تو نگاہ کیوں نہیں کر اس نے ایسے دیکھا تو کہنے لگی حاشم مجھے غلط نہ سمجھو میں آوارہ عورت نبی میں عزت دار ہوں لیکن میرے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے میں اس دن تیرے ماتھر پہ آخر نبی کا نور دیکھا تھا وہ سلمہ کے اکیرٹ میں چلا گیا مجھے کوئی ضرورت دامن پر گناہ کا دبا کوئی سب پاک دامن ہے اس سلاللہ حفاظت کر کے چلا کہ عبداللہ صلی اللہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قع بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن اموال بن قضی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يللاف بن طابق بن جاہم بن نعهش بن ماقی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سمر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعو بن عیدی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایهام بن مقسر بن ناہر بن زارد بن سمی بن مزی بن عورد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سلول بن رعوب بن فاقل بن عادر بن افرشار بن سام بن نوحل بن لامد بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینام بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام یہ میرے نبی کا سلسلہ ہے باب دادا پر دادا آدم علیہ السلام تا کسی کے دامان پر فہاشی کا کوئی داپ نہیں ہے کسی کے دامان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی اس نسل میں سلسلہ کی نبی کو دانا تھا تو ان کو اس طرح صاف کر کے اپنے حریب تک پہنچایا اور پھر حضرت عبداللہ کے ساتھ وہی واقعہ پیش ہے جو دادے کے ساتھ پیش ہے حضرت عبداللہ مکہ کے بازار سے گزر لیتا تو ایک عورت کی نظر پڑھے تو اس نے کہا عبداللہ تیری جان بچانے کے لیے سو اونٹ لگے تھے میں سو اونٹ ایک رات میرے ساتھ گزار سو اونٹ ایک رات میرے ساتھ گزار آپ کی جان بچانے کے لیے سو اونٹ کیسے لگے تھے عبدالل مطلب جب سردار بنے مکہ کے بنو جرہم سے مکہ کی حکومت چھینی بنو خزا بنو خزا جب فتح پا رہی تھے تو جب ہم نے کیا کیا انہوں نے زمزم کا پونہ بند کر دیا پتھر بٹے ڈال پر نشان مڑھا دی تو تین سو سال حکومت رہی بنو خزا کی ان سے قریش نے حکومت کو چھینی عبدالل مطلب حکمران بنے مکہ آپ کو خواب آیا پاک پانی نکالو اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو تو تلسلے دن یہ بولے کیزا ہے وہ پاک پانی اور صبح تم حرم میں بیٹھنا ایک کوہ آئے گا اور تین دفعہ سے ٹک ٹک کرے گا زمین پر وہاں وہ پاک پانی ہے تو صبح صبح جا کے حرم میں بیٹھ گئے تو کوہ آیا اور زمزم کے کوئن کی جگہ بیٹھ کر ٹک 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 اور پڑ گیا تو عبدالل مطلب نے قریش کو پڑھا کیا کہ یہاں وہ ہمارے جددادہ اسماعیل اور ابراہیم کا بنایا ہوا وہ اسماعیل کا برکت سے بنا ہوا کوہ ہے اور اس کو کھو دیں تو قریش نے کہا تین سو سال ہو گئے اور یہ پہاڑی کوہ تھا پانی ختم ہو گیا وہ ہمارے دماغ قراب ہے کہ ہم یہاں اپنے جان کھپائیں بھائی تم نہ کرو مجھے تو خواب آیا مجھے کرنا ہے تو نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا حارس ایک ہی بیٹا تھا تو کھوتے کھوتے تھک جاتے پتھر توڑنا ہے پتھر کاٹنے تھے آسان کام تو تھا نہیں تو ایک دن کہنا کہ وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ایک کو اللہ پہ زبا کر دوں گا اللہ پہ قربان کر دوں گا اللہ نے دس کے پندرہ دے دی مختلف بیویوں سے تو جب وہ سارے جوان ہو گئے پھر وہ کمہ بھی نکل ہے کھوتے 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 آ کر وہ کمہ نکل ہے زمزم تو قریش نے کہا ہمارا اس میں حصہ ہے کہ نہیں تمہارا نہیں صرف میرے گھر کا ہے تو ان پندرہ کو کٹھا کر کے کہا کہ بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی ایک بچے کو اللہ پہ زبا کے نام پہ زبا کروں گا تم تیار ہو سب نے کہا باہم تیار ہیں جس کے مونڈر پہ آتھ رکھی ہے تو آج کی اور آج باپ کو پانی پھلا کے راضی نہیں ہالکوش کے راضی نہیں ہالکوش ہمیں گزور کرتا ہے ایسی نفسہ نفسی ہے جو جارے ماں باپ سے سکرائیں کوئی ہوشی کوئی نہیں ہے کہ ہم پوشی لیں ہمارے باپ کا کیا حال ہے ہماری ماں کا کیا حال ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے صرف صبح اٹھ کے صرف ماں باپ کو ایسے دیکھ لیا نہ سلام نہ دعا نہ حال صرف ہے دیکھ لیا محبت سے تو صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے کھل گیا اور شام کو آکے دیکھ لیا تو شام سے صبح تک جنت کے دو دروازے کھل گیا تو وہ پنڈرہ کے پنڈرہ بولے یا ابتہ ہاتھ رکھ ان کا نہیں میں ہاتھ نہیں رکھوں گا میں پورا ڈالوں گا سب کے نام لے کر تیروں پر وہ دبا ہوتا تھا اس میں تیر دے رہا تھا اس کو ہلا کے پھینک کرتے تھے پھینکنے والا قادمی ہوتا تھا تو سب کے نام لے کر جو ہلا کے پھینکا تو اس میں سے تیر نیٹر اس پر عبداللہ دکھا ہوتا اور عبداللہ سے اسے سب سے زیادہ پیار تھا عبد المطلق یہی میرے نبی کے والد بننے والد تو ان کا ہاتھ پکڑ دیا انہوں نے سر جگا دیا تو مکہ میں شور مچ گیا اس ہر قریش کٹھے ہو گئے عورتیں کٹھے ہو گئیں یہ کیا کر رہے ہیں میں سردار ہوں سردار قبول ہے پورا وقت تو ایک کافر سردار تھا اسے ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن یہاں بہت بڑا کام دکھا گیا وہ آگے آکے کھڑا ہو گیا آس بین وائل کہا اگر ہم بھی سردار ہیں ہماری سرداری میں یہ ظلم نہیں ہوگا نہیں کرنے دیں گے اب جھڑا پڑ گیا سارا مکہ ایک طرف عبد المطلق ایک طرف آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اُس زمانے میں ہوتے تھے یہ عامل جدوگر کانن ایک عورت جو اس کا نام تھا قطبہ نجران کی طرف تو عبد المطلق فرمان نے کہ وہ اگر کہے گی تو پھر میں ہٹوں گا ورنہ نہیں ہٹوں گا کہ ہم تیار ہیں تو یہ پورا قافلہ کئی سو میل سفر کر کے نجران پانچے اور اس عورت کے پاس پانچے کہ یہ ہمارا کیس ہے اب تم فیصلہ کرو تو کہنے کی جب کوئی قتل ہوتا ہے اور قتل ہونے والے کے رشتے دار بدلانی لیتے موافظہ پیسے لے لیتے ہیں تو کتنے پیسے دیتے ہو کیا دیتے ہو کہ ہم دس اونت دیتے ہیں دس تو کہنے کے چاہ سے کرو ایک تیر پر لکھو عبداللہ اور ایک پر لکھو دس اونت اور کورا ڈالو اگر عبداللہ کا نام نکلے تو دس ایڈ کر جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا رہے دس دس ایڈ کرتے جاؤ جب اونٹوں والا تیر نکلے تو جتنے اس پر لکھا ہو اتنے زبا کر کے عبداللہ پر چھوڑ دیں غمان منظور ہے سو رو مکہ حرم میں کٹھا ہو گیا اور تیر عبداللہ بن عبدالمطلب اور دس اونت اور وہ سپیشل آدمی ہوتا تھا جو ہوں گھوماتا تھا تو اس میں جو گھوما کے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ عبدالمطلب نے سو اونت صفحہ پہاڑ کے نیچے پہلے کھڑے کر دیا تھے اور اس میں دس کو یوں کر دیا تھا تو جب نکلا عبداللہ تو دس اور ادھر کر دیئے اور ادھر لکھا بیس پھر یوں پھینکا تو نکلا عبداللہ تو دس اونت ادھر پڑھائے اور ادھر لکھا تیس پھر یوں کیا تو نکلا عبداللہ تو ادھر لکھا چالیس اور ادھر سے دس اونت ادھر کر دیئے پھر یوں کیا تو اس میں سے نکلا عبداللہ پھر عبداللہ ستر قریش کی زبان سپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پھر عبداللہ ستر پھر نکالا عبداللہ اسی پھر نکالا عبداللہ نوے پھر نکالا عبداللہ سو اب عبدالمنطرم کی بھی رگیں پھول رہی میرے تو اٹھے موکے ہونگی بڑھے سو تھے سو کے سو چلے گئے اب کیا ہوگا سو پریشان حرار جب سو ادھر اور ادھر لکھا سو اونٹ اور عبداللہ اب جو پھینکا تو نکالا سو اونٹ تو نعرہ لگا ہے کہ عبدالمنطرم سے ٹھیک ہے کنی نہیں ایک دفعہ کروں گا پھر پھینکا تو نکالا سو اونٹ کہنے لے کہ اب کنی ایک دفعہ پھر پھینکا تو نکالا سو اونٹ تو تین دفعہ سو 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 تو عبدالمنطرم نے اپنے ہاتھوں سے سو اونٹ زبا کر کے لوگوں نے تقسیم کیے اور حضرت عبداللہ کی جان بچی تو اس خاتون نے کہا سو اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے سو اونٹ دیتی ہوں ایک رات میں رسول اللہ کہنے میں عزتدار سردار کر بٹھانا ہوں میں یہ کام نہیں چکا اور حضرت آمنہ سے شادی ہوگی اور نور نبوت ادھر شکھ ہوگی تو وہ عورت پھر ملی تو وہاں تو شادیاں زیادہ کر دیتے تو کہا تو اے اپنے دادے والی بات شادی کر دے تو اس نے کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو میں پاک دامن عورت ہوں تیرے ماتفر پر نور نبوت تھا وہ آمنہ کی دورت میں چڑھا گیا مجھے غلط نہیں ہے اس سے اللہ نے حبیب کے لیے خوبصورت نظام بنا ہے اس ماندان میں چھوڑی چلتی آئی ہے پہلے اسماعیل چھوڑی کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا پہلے ابراہیم آب کی چھوڑی میں اللہ نے نکال لیا پھر اسماعیل چھوڑی کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا پھر عبداللہ ورحمت عبدالمنطلق چھوڑی کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا جب حسین آئے تو چھوڑی کو چلنے کا حکم اور میرا نبی کے نواز سے پر کیا چلی پورے خاندان پہ چل گئی سر کٹ کے نیزوں پہ چٹ امام الزیر العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ساری رات اللہ نے ان کو بہت عزت دے دی تھی زمانہ بھی بدل گیا تھا تو ان کی دفعہ ایک نوکہ نے کہا کہ حضرت آپ ساری رات روتے رہتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں اللہ نے آپ کو بتنے پوچھ دیا آپ کیوں روتے ہیں تو وہ پھر رو پڑے کہنے لگے یاکوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا وہ بھی مل گیا تھا آبادنے تو روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں میرے بھائی میں نے اپنے سارے خاندان کو زبا ہوتے دیکھتے اور ان کی گردنوں کو کٹ کے میزے پر چڑھتے دیکھا ہے میں روح نہ دور گیا میرے پاس آنسوں کے سوا اور کشنے تو چھوڑی کا چلنا تہہ تھا آل رسول کے لیے تو پیچھے جب بچتی آئی بچاتا ہے بچاتا ہے جاں سے صحیح موقع پہ آکے لگ رہا تھا اور عمد کو ایک پیغام دیا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک پہنچنا ہو تو پہنچنا تمہاری عزت ہے تمہاری بلندی ہے تمہاری بڑائی ہے دنیا پہ بکنا جانا اپنے زمین کے سو دینا کرنا عزت کے سو دینا کرنا ایمان کے سو دینا کرنا پھر ربیو الاؤل آپ کے والد آپ کے آمد سے پہلے اللہ کے پاس چلے پچیس سال کی عمر صرف تیارت کے لیے گئے اور مدینہ میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہوگی پچیس سال کی عمر آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو غیبی نظام متحرک ہونا شروع ہوا ہے بارہ ربیو الاؤل پیر کی صبح بائیس اپریل پانچ سو اکتر ریسوی اور ہمارا ہندی مہینہ یکم جیٹ چھے سو اٹھائیس بکرمی مہراجہ بکرمہ جیت نے جو کیلنڈر بنایا تھا اور عربی میں بارہ ربیو الاؤل اور اس سال اسابر پیر کا واقعہ ہوا تھا سوہو کے چار بچ کر بیس منٹ چار بچ کر بیس منٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت وہ گھڑیاں نہیں تھیں بائیس اپریل مکہ میں صبح کا ٹھائن چار بیس پہ داخل ہوتا ہے تو پھر میں یہ اضافہ کرتا ہوں چار بچ کر بیس منٹ آپ کو جو سب لیڈی ڈاکٹر تھی شفا بنت اصل تو جب آپ پہلا ہوئے تو تین باتیں مختلف تھیں آپ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو جسم پہ کوئی گندگی نہیں تھا بلکہ آپ کے باہر آنے سے کمرے میں فشبو پھیل گئے روشنے پھیل گئے یہ اور اسے کوئی چیز نہیں مکلی ماں کے پیٹ سے صاف ستھ نے بات جیسے کیا ہوا نہائے ہو دیں دوسرا آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا باہر نہیں ہوا تھا ماں کے پیٹ سے خطنہ ہوا تیسر یہ ناف اور ماں کی آنڈ جڑی ہوتی ہے باہر اس کو کٹا جاتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی کٹوا کے باہر آئے آپ کو ناف کو باہر نہیں کٹا گیا آنڈ کو باہر نہیں کٹا گیا تین باتیں ساری دنیا سے جدہ ہوں خوشبودہ نورائنی روشن کوئی گندے کی ساتھ نہیں خطنہ ہوا ہوا ہے اور ناف ماں کی آن سے جدہ ہے تو لہٰذا وہ ماں نے دائی نے بچہ پکڑا ہے اور لیڈی ڈاکٹر کہہ دو دائی تو حیران ہوکہ دے گئی کیسا بچہ ہے اور اس بچے کو لے کر ماں کے پہلو میں یوں ڈالا یہ بچہ دس منٹ کا ہے پندرہ منٹ کا ہے بیس منٹ کا ہے کیا کتنا ٹائم لے گا اس کو ماں کے پہلو تک لے جانے میں تو ایک دم اس بچے نے ہیوں کروٹ بدل اور گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ اور فل سجدے میں چلے فل جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں یہ نہیں کیسے الٹے ہو گئے الٹے نہیں ہو بلکہ پوری سجدے کی کیفیت میں آگئے اور لمبا سجدہ کیا ماں بڑھر گئی دائی بڑھر گئی آتے ہی امت کو پیغام دیا اللہ کے سامنے سر جھکانا لے کے آرہوں کم از کم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا دنیا سے جاتے ہو بھی کہا السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا آخری الفاظ سے آگئے پھر اس کے بعد یہ میں سے سر اٹھا رہا ہے پورا اور اس ہاتھ پر ہو گئی ہوں اس کا آسرہ لیا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور یہ انگلی ایسے اٹھائی کیوں انگلی اٹھائی اور پوری پھر آئے آت میں نور پھیلے حد آمنہ نے یوں محسوس تھے جیسے آسمان کے تارے جھک کر ان کے سر اوپر آتا اور اس کے بعد آپ گرے اور وہی معصوم بچوں تو ماں نے حیران ہو کر گود میں لیا کیا کیا ماں کو کیا پتہ کون آ رہا ہے جس کے لئے کائنات وہ آ رہا ہے جس کے وجود کی قسم خائل عمر آپ کی حیات کی زندگی کی قسم جس کے شہر کی قسم کھائی بہاد البلد الانیل جس کے کتاب کی قسم کھائی قابل قرآن المجید جس کے بول کی قسم اٹھائی وقیلی ہی یا رب انہا اولئے قوم لا یکنون جس کے خوبصورت چہر کی قسم اٹھائی ود دعا جس کے خوبصورت بالوں کی قسم اٹھائی ون لیل اذا سجا جس کا وکیل سفائی بن کے قسم اٹھائی ون نجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غضا فما ینتقنی الہوا انہو الا وحیون یوحا علمہو شدید القوا فرمرت تستوا وغل افق الاعلا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كتب الفؤاد ما رآ افط مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأو اذا یکشت سدرة ما یرشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربه الكبرى جس کے خوبصورت چهر قرآن مِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ جن کے ہاتھوں کا ذکر کیا قرآن مِ لَا تُبْسَتْهَا كُلَّ الْبُسْتَ جن کی گردن کا ذکر کیا قرآن مِ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً لَا عُنُقِكَ جن کے سینے کا ذکر کیا قرآن مِ أَلَمْ نَشْرَحْدَكَ صَدْرَكَ جن کے دل کا ذکر کیا قرآن مِ أَلَا قَلْبِكَ جن کی قبر کا ذکر کیا قرآن مِ أَلَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ جن کی زبان کا ذکر کیا قرآن مِ لَا تَحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ جن کے صحابہ کا ذکر کیا قرآن مِ أَلَّذِينَ مَا هُوَ شِدَّءُ لَا الْكُفَّارِ رحمات بينهم جن کے دل کا ذکر کیا قرآن مِік کُمِ اللَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ جن کے دل کا ذکر کیا قرآن مِۃ كُمْ فَأَنْذِرُوا رَبَّكَ فَقَبِّرُوا فِّيَعْبَكَ فَطَاَيلِرُوا الْرُجَزَ فَحْجِرُوا لا تَنْمُونَ دَسْتَقْفِرُ جن کی رسالت ور نبوط کو حالات کیا قرآن مِن وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَعْفَةً لِلنَّاسِ غَشِيرٌ وَنَذِيرًا جن کی رحمت کو ہائی لائیت کیا قرآن میں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جن کے اندر کی قرحن کو ذکر کیا قرآن میں فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات اور جن کے اندر کی غم کو ذکر کیا قرآن میں لَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ أَنَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ لِلْكِ عَالِ أَخْرَاتِ